سیما ہیدر پرگننٹ ہے یہ ان کا نیجی زیادتی معاملہ ہے اس میں میڈیا دخل اندازی نہ کرے اور کوئی بھی اس طرح کے سوال نہ کرے لیکن سوال یہ ہے کہ سیما ہیدر آخر کار اپنے گھر کی چار دیواری میں چھپ کر کے کیوں رہ گئی سیما ہیدر نے اپنا پبلک اپیرنس بند کیوں کر دیا کیا سیما ہیدر واقعی میں پرگننٹ ہے شریر میں ہو رہے پریورتن اگر باہری طور پر نظر آئیں گے تو کیا سیما ہیدر کو یہ ڈر ہے کہ اس کی پریگننسی کو لے کر خلاصہ ہو جائے گا خبر تو اس طرح کی بھی ہے کہ سیما ہیدر اپنی پریگننسی پاکستان میں کسی کٹرپنتھی کی وجہ سے چھپانا چاہتی ہے سیما ہیدر بتانا نہیں چاہتی اپنی پریگننسی کا سچ کیونکہ اسے ڈر یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی کٹرپنتھی کوئی چرمپنتھی کہیں اسے اور اس کے ہونے والے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے حالانکہ سیما ہیدر غلام ہیدر سے جو اولادیں ہیں انہیں لے کر کے بہت فکرمند ہیں لیکن پریگننسی کو لے کر کے سیما ہیدر کچھ نہیں بول لہی سچین مینا کچھ نہیں بول لہا حالانکہ سچین مینا کو انہیں ٹراک کرنے کی کوشش کی خبر یہ ہے کہ سیما ہیدر نے اور سیما ہیدر کے وکیل اے پی سنگھ نے یہ کہہ دیا ہے آپ سب کو ایک دم خاموش رہنا ہے خاموش تب تک رہنا ہے جب تک اس دیش میں آپ کو کلین چٹ مل نہیں جاتی سیما ہیدر اپنی پریگننسی کو لے کر کے بہت بڑی باتیں کہہ رہی ہے یہ ویڈیو دیکھئے میری پریگننسی کی بات چل رہی ہے تو یہ بات میں نہیں کرنا چاہوں گی ہے کہ نہیں ہے یہ میرا نجی معاملہ ہے اور میں سب کو بتانا بھی نہیں چاہتے اگر بولوں گی تو نظر لگ جاتی ہے تو اسے یہ بات نہ کی جائے یہ میرا نجی معاملہ ہے